بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کورس ایڈکس آپ کا تیچر آپ کا دوست تصور حسین اچھے جی آج ہم ڈسکشن کریں گے ایکسل کی حوالے سے کہ بھئی ہم نے لازٹ ٹائم جو ہے کالکولیشن کے کانسپ کی اوپر ڈسکشن کی تھی ٹو ٹائپس آف کالکولیشنز جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں جی ریفرنس میتھرڈ اینڈ ڈاریک میتھرڈ آج ہم دیکھیں گے ہم نے جو ریفرنس میتھرڈ ہم نے کہا کہ ریفرنس میتھرڈ بہت اچھا میتھرڈ ہے اور یہ بینیفیشل ہے اور ہم اس کو یوز کرنا چاہیے تو اب ہم اس بات کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا فیسیلیٹیز ہیں جو ہمیں بزر یہ ریفرنس میتھرڈ میں دوسری جو بات ہے کہ ہم ایکسل کو بھی جانیں گے کہ کس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم ایکسل کو استعمال کرتے ہیں یعنی وہ کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے مائیکروسوفٹ ورڈ پیکٹیک ٹیبل تو وہاں بھی آویلیبل ہے وہاں بھی آپ نئے میجر اڈریس سیلری وغیرہ لکھ سکتے ہیں لیکن پرابلم جو آتی ہے وہ کس جگہ پر آتی ہے اور وہ بلکل بیسک لیول پر چھوٹے کونسیپ پر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کب ہم نے مائیکروسوفٹ ایکسل کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم آئیں گے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنائیں گے اس ٹیبل کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں سکرین کو میں نے تھوڑا سا زوم ان کر دیا آپ سلائیڈر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ جو آپ کے پاس ویل آویلیبل ہوتا ہے ماؤس میں تو اس کو سکرول کر کے بھی آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی ریکارڈ پٹ کرتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کو شروعات جو ہے وہ نمبر سے کرنی ہو وہ چاہے سیریل نمبر ہو ریجسٹریشن نمبر ہو رول نمبر ہو نمبر سے ہم کیوں شروع کرتے ہیں جی ریکارڈ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ یونیک آئیڈنٹیفکیشن کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ جو نمبر ہے یہ آپ کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے یاد رکھئے گا میرے دوستو کہ آپ کا نام جو ہے وہ آپ کی پہچان نہیں ہوتا اگر آپ بڑی چھوٹی سی اگزامپل سے ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سٹوڈنٹس ہیں میٹرک کا اگزام دے رہے ہیں یا فار اگزامپل ایف اے کا اگزام دے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کم از کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ کا نام کچھ بھی ہے فار اگزامپل میں کہتے ہیں تو اگر آپ کا نام سلیم ہے اور آپ پھر اگزام دینے کے بعد جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی میرا نام سلیم ہے اور مجھے میری ڈی ایم سی چاہیے یا مجھے میرا ریزلٹ چاہیے تو ڈیفنیٹلی آپ کو آپ کا ریزلٹ نہیں دیا جا سکتا کیوں آپ سب چانتے ہیں نہیں کہ سلیم کے نام سے بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں گے ٹھیک ہے ایک دو پانچ دس نہیں کافی سارے ہوں گے تو اس لیے نام جو ہے وہ آپ کی پہچان کا ذریعہ نہیں بن سکا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جی نمبر سے ہم ہمیشہ شروعات کرتے ہیں دیکھئے گا بینک میں آپ ایکاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا جو پہچان کا ذریعہ بنتا ہے وہ آپ کا بینک ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جب بھی آپ پیسو کی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی فردر آپ نے انفارمیشن کولیکٹ کرنی ہو پیسے لینے ہو پیسے جمع کروانے ہو تو آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ جی آپ کا ایکاؤنٹ نمبر کیا ہے آپ کے نام کے بارے میں وہ نہیں پوچھیں گے ایکاؤنٹ نمبر کے بعد آپ سے فردر انفارمیشن لی جائے گی تو کیوں اس لیے کہ جو ایکاؤنٹ نمبر آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ڈیرز ایون آپ کے ملک میں آپ کی پہچان جو ہے وہ نمبر سے ہوتی اور that is called NIC نمبر ٹھیک ہے اس کو آپ نیشنل آئیڈنٹی کارڈ نمبر شناختی کارڈ نمبر کی بات کرو ٹھیک ہے ڈیرز آپ ایج ایڈریس کوالیفیکیشن تو آپ یہ تمام چیزیں اس کے اندر انکلوٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جناب جو مقصد ہمارا ایکسل کو یوز کرنے کا اس حوالے سے کہ یہ ظاہری سی بات ہے آپ ایمپلائیز کام کر رہے ہیں تو سیل بھی تو لیں گے میں کہے تو جی یہ آپ کو کمیشن کی فیسلیٹی بھی مل رہی ہے کمپنی جو ہے وہ کمیشن بھی پروائیڈ کرتی ہے تو ہم نے اس کے بھی فیلڈ بنا لی اس کے بعد کیا کریں گے جناب اس کے بعد دیفنیٹلی ٹوٹل نکالنا ہے پھر ہم پوچھیں گے کہ جی آپ ایڈوانس و ایڈوانس دیتے ہیں یعنی سیل بھی ٹائم پہ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو بارہار آپ سے کہا جاتا ہے کہ نی جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں تو ہم ایڈوانس بھی دے دیا کرتے ہیں تو تب ہمیں ایڈوانس کے کولنم کی بھی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد آپ نے بیلنس جو ہے وہ نکالنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں فیلڈ کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہوں گے سیریل نمبر ون پہ ہم علی صاحب کو لے لیتے ہیں جی تنخواہ اس کی کر دیتے ہیں فائیو تاؤزن کمیشن اس کا اس مہینے دو ہزار روپے بنا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا جی تو زہری سی بات ہے سات ہزار روپے ٹوٹل ہو گیا ایڈوانس لیا اس نے جی ہاں ایک ہزار روپے ایڈوانس لیا انٹری کر رہے ہم اور پھر بیلنس کے تنا رہ گیا تو آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں ویری سیمپل سکس تاؤزن روپیس جو ہے وہ اس کے رہ گئے تو دیٹ اس ویری سیمپل کونسپ بھئی رولز کے مطابق جو آپ کے ٹیبل کی فرسٹ رو ہوتی ہے اس کو بولڈ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اس لک پروفیشنل اچھا لگتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ ٹیبل تو میں نے بنا لیا ریکارڈ بھی میں نے بھٹ کر لیا لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھئی میں کوئی کاپی پہ تھوڑی لکھ رہا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے یعنی ہم مائیکروسافٹ ایکسل کو یوز کر رہے ہیں کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں تو کم سے کم کالکولیشن تو خود ہونی چاہیے تھی نجی ٹھیک ہے کیا خیال ہے آپ کا تو دیکھئیے گا یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل کی فیل اینڈ بیلنس کی میں نے ڈیلیٹ کر دیا جی اس کو کیونکہ یہ خود آنے چاہیے بکاس دیز آر کالکولیشن ٹھیک ہے اور میتھڈ بھی میں آپ کو آلڑی سمجھا چکا ہوں ہم نے ریفرنس ڈاریک دونوں پڑھے ٹھیک ہے ہم نے فور بیسک میتھمیٹیکل آپریشن کے بارے میں بات کی ایڈیشن سبتریکشن ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویجن ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کا use اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈیرز equal sign press کرنا ہے absolutely right after that آپ کو salary والے sell کے اوپر کلک کرنا ہے کس کی salary تو جی علی کی salary کیونکہ ہم total جو علی کا نکال رہے ہیں تو آپ نے علی کی salary پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے plus sign press کیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کا commission اس کے ساتھ اٹھایا اور ہم جانتے ہیں کی what is the meaning of c2 plus d2 ٹھیک ہے نا جی کیونکہ previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں کہ c2 basically reference ہے کس کا اس cell کا جس کے اندر data موجود ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ c2 میں ہے اس کو جمع کیا جائے اس کے ساتھ کہ جو کچھ d2 میں ہے ٹھیک ہے جی اور پھر enter کریں گے ہم اور جواب آپ کے سامنے اور اس کے بعد آپ نے balance نکالنا ہے جی very simple is equal to کا sign پریس کریں گے اس کے بعد آپ نے total والا cell select کیا پھر minus کیا اور اس کے بعد آپ نے advance کو select کیا then enter کریں گے اور جواب آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو کام ہو گیا جی ختم سمجھ رہے ہیں بات کو اب آپ دیکھئے گا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی entries کرتا ہوں for example میں نے کچھ سات بندوں کی entry کرنی ہے تو ایسے میں آپ total والے cell کو نیچے تک لے آئیں اور اس کو control d کر دیجی تاکہ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ تمام cells میں آجائے یاد رکھے گا ہمیں ہر cell میں فارمولہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کمال یہ ہے خاصیت اور جو priority ہم دینے جا رہے تھے کہ جی reference method use کریں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ہمیں اس کے استعمال کا فائدہ مل رہا ہے آپ نے balance اس والے cell کو بھی selection لے لینی ہے اور selection لینے کے بعد آپ نے control d کرنا ہے what is control d basically fill down ایک command ہے جو شورٹ کٹ کی ہے اس کی control d command بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی آپ نے home کی ribbon میں آنا ہے fill آپ کے پاس editing کا group ہے fill کو آپ نے open کرنا ہے اور یہ ہے جناب down data text کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو کچھ میں لکھ مجھے نیچے بھی جائیے لیکن reference method کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل اپنے سامنے والے cells اٹھاتا ہے دیکھئے گا یہاں پر serial number one اس کو اٹھایا salary and commission اور اگر آپ آ جاتے ہیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے لے آتے ہیں اور میں یہاں پر serial number five جو بھی ہے تو آپ دبل کلک کریں تو آپ نے دیکھا کہ serial number five کے سامنے جو آپ کے پاس salary اور commission کا sell آرہا تو وہ اس نے اٹھایا ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لئے اس نے علی کی salary اور commission کو جمع کیا ایسا نہیں ہے انہی غلطی نہیں کرتا ہے تو یہ کیوں اس لیے کہ ہم نے reference method use کیا تو آپ دیکھیں نا جی آسانی کتنی ہوگی میں صرف entries کروں گا ٹھیک ہے آپ کا کام complete ہو چکا ہے علی ہو گیا خان ہو گیا واجد ہو گیا اور عدنان کر دیتے ہیں اور after that سیل بھی 3000 تو آپ دیکھیں نا جی entry ہو رہی ہے کیا ہو رہی total میں بھی آیا balance میں بھی ہے لیکن کمیشن ہا جی کمیشن وہ بھی اس کا 3000 روپے بنا تو total 6000 2000 ہوگی ایڈوانس لیے ہا جی 2000 روپے ایڈوانس بھی دیکھا 1000 ہوگئے دیکھا آپ نے تو فقط ہم نے کیا کر نا ہے انٹریس کرنی ہے اور table آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو میں انٹریس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلیح ہو جائے یہ لیکھ لیں جی یہ 5000 something یہ 3000 یہ 2000 اور اسی طرح 1000 کمیشن ہو گیا 1200 1400 1200 1200 1300 اور اسی طرح میں ایڈوانس میں آتا ہوں 00 نہیں لیا اور پھر اس کے بعد یہ ہے اپنا سلیم صاحب اس نے 6400 کی بجائے 7500 لے لی اب کیا ہوگا کوئی مسئلے والی بات نہیں دیکھی آپ انٹر کریں آپ کے پاس جواب دلکل صحیح آیا نیگیٹیو آنس آئے ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے پاس نیگیٹیو میں چلا گیا اس طرح اس نے 200 اس نے لی 300 اس نے نہیں اور آپ کمپلیٹ ہے کالکولیشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بس ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی کیونکہ آپ ٹیبل جب بنائی رہے ہیں تو پرنٹ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو اگر ہم اس کو پرنٹ کرنا چاہیں کیا کریں گی تو آپ دیکھئے گا کو کسٹمائز کریں یہاں پہ پرنٹ پریویو کا اپشن اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے کلک کریں گے آپ پرنٹ پریویو آویلیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پریویو پر کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا جو پرنٹ آ رہا ہے اس میں تو فقط ڈیٹا پرنٹ ہو رہا ہے تو ہزاری سی بات ہے ہمیں تو یہ ایسے نہیں جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیبل ہے تو ٹیبل کی طرح نظر آئے نا جی تو کیسے کریں گے جی بیک کریں آپ اس کو بورڈر دینا ہے اور ہم جانتے ہیں بورڈر کی سے کہتے ہیں اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بورڈر کہا ہے تو اپنی ٹیبل کو سیلیک کرنے اس کے بعد دیکھئے اگر فانڈ گروپ میں آپ کے پاس بورڈر کی کمانڈ موجود ہے اوپن کریں اس کو اور دن آل بورڈر ٹھیک ہے آل بورڈر پہ کلک کیا اور اس کے بعد آپ پرنٹ پرویو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھنے جناب آپ کٹیبل ریڈی ٹھیک جنکہ ایکسل کو یوز کر رہے ہیں پڑ رہے ہیں تو وہ ہمیں آنی چاہیے ٹھیک جناب بہت شکریہ جی اللہ حافظ